اسلام علیکم جی ہاں آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ لائف اور میں ہوں ندیب مولوی دنیا بھر کی مارکٹ میں آج دباؤ دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان کی مارکٹ میں ملا جلہ رجان کیا وجہ ہے دنیا بھر میں جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں ان کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے جی ہاں وہ ہے کوویڈ نائنٹین ابھی تک دنیا میں کافی لوگ پریشان ہیں کہ یہ کوویڈ نائنٹین کی بیماری کب ختم ہوگی الحمدللہ پاکستان میں یہ بیماری نہ ہونے کے برابر ہے معمول کے مطابق ہمارے یہاں پہ کاروبار ہو رہا ہے اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جتنی بھی کمپنیز تھے کوویڈ نائنٹین کے باوجود انہوں نے اچھا پریفارم کیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کافی کمپنیوں نے انویسٹرز کو ڈیویڈنٹ دیا ہے بونسز دیا ہے اور یہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ہماری سٹاک مارکٹ ایک ببل نہیں کیونکہ اگر ببل ہوتی تو تمام کمپنیز میں دیکھا جا رہا ہے تقریبا تقریبا میں اگر میرا اندازہ غلط نہ ہو تو ساٹھ سے ستر پیسٹ کمپنیوں نے اچھا پریفارم کیا ہے ڈیویڈنٹ دیئے ہیں بونسز دیئے ہیں اس کی وجہ تھی جی سمارٹ لوک تاؤن اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ کوویڈ نائنٹین جیسی خطرنات بیماری کا ہم نے سامنا کیا اور کامیابی کے ساتھ ہم نے اس جنگ کو جیتا ہے بہرحال اب ہم بات کریں گے کہ پاکستان سٹاک مارکٹ کا انٹرناشنل مارکٹ سے کیا لنک ہے ہماری اکثر سٹاک مارکٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی خبر جب اٹھ رہی ہوتی ہے تو اس کے اثرات ہر مارکٹ پر نظر آتے ہیں صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی مارکٹ میں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی سب سے بڑی کمپنی ارام کو جی ہاں جو دنیا میں تیل کی سپلائی کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معیشت میں دباؤ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں جس کی وجہ سے ہمارے یہاں سے تیل کے ایکسپورٹس کم ہو رہے ہیں اور ان کی اپنی ایکانومی بہت دباؤ میں آ چکی ہے یہاں تک کہ انہوں نے کافی دفعہ یہ اشارتاں کہہ چکے ہیں کہ ضرورت پڑھنے پر ہم وہ اقدامات اٹھائیں گے جو آج تک سعودی عربیہ نے نہیں اٹھائیں ہو سکتا ہے ان کا اشارہ یہ ہو کہ وہ اپنے ایسٹس جو ہیں شیئر مارکٹ میں فلوٹ کریں اور دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں چین کی اور امریکہ کی جو ایک ٹریڈ وار ہے وہ مسلسل چلتے چلے جا رہی ہے اور لوگ پریشانے ہیں کہ اس کا اینڈ کدھر ہوگا امریکہ کی جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ کے اندر آلرڈی الیکشنز کی سرگرمیاں جو شو خروش سے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں ایکانومی اگر اچھی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے لوگوں کے ساتھ بلف کیا لوگوں کو بے وکوب بنایا اور ایکانومی کے جو فگرز تھے وہ فیبریکیٹڈ تھے جی ہاں یہ باتیں شاید آپ صرف پاکستان میں سنتے رہیں پر اب یہ آپ حیرت زدہ نہ ہو کیونکہ یہ باتیں اب امریکہ میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکن مارکٹ جو ہے وہ ایک بابل ہے اور کبھی بھی برسٹ ہو سکتی ہے اور جو ایکانومی کے بارے میں جو انڈیکیٹرز بتائے جا رہے تھے ہو سکتے ہیں کہ وہ فیبریکیٹڈ اور یہاں پہ آکے امریکن ایکانومی کو ایک بہت ہی زوردار جھٹکہ لگ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کل بھی امریکن سٹاک مارکٹس میں کافی دباؤ رہا اور دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکن پالیسیز آگے آنے والے دنوں میں خاص طور پر انٹرناشنل پالیسیز جو وہ بناتے ہیں وہ تبدیل ہونے والی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے جو اپننٹ ہیں وہ کافی سوف کارنر رکھتے ہیں مختلف ممالک کے لیے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ انٹرناشنل ریلیشنشپ جو ہے مزید ڈیولپ ہو امریکہ کی دنیا بھر سے اور جو کہ پرابلمز ان کو آتی ہے سیکیورٹی کی وہ سیکیورٹی تھریٹس جو ہے وہ کم ہو جائے پر آگے آنے والے دنوں میں جی ہاں بلکہ کچھ دنوں کی میں بات کہوں کیونکہ اگلے مہینے جو ہے امریکہ میں الیکشن سٹارٹ ہو جائیں گے اور وہاں سے آپ کو پتا لگے گا کہ دنیا ایک نئی رخ کی طرف جائے گی اگر ڈانلڈ ٹرمپ سے آپ جیتے ہیں تو ان کے آگے آنے والے دنوں میں کیا پالیسی رہے گی یہ بہت امپورٹنٹ ہے دنیا بھر کی مارکٹ کے لیے اور اگر وہ ہارتے ہیں تو آنے والی جو ان کی جو الیکشن میں جو بھی جیتیں گے یا پریسیڈنشل جو ان کی جو ٹیم ہوگی وہ کس قسم کے ریفارمز لائیں گے کونسی پالیسیز ہوگی یہ دنیا بھر کے اندر آپ دیکھیں گے ایک چینج نظر آئے گا رہا سوال پاکستان سٹاک مارکٹ کی جی ہاں پاکستان سٹاک مارکٹ میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ کوئی ببل نہیں ہے اس کا ثبوت بھی میں نے آپ کو دے دیا کہ مختلف کمپنیز کے آپ بیلنس شیٹ چیک کر سکتے ہیں ان کے اندر باقاعدہ انکریز ہوئے پروفٹ اور بہت سی کمپنیز نے ڈیویڈنڈ دیا ہے بونسز دیا ہے حالی میں ڈال جیسی کمپنی نے بھی بونس وگرہ دیا ہے اور ڈیویڈنڈ دیا ہے تو یہاں پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سٹاک مارکٹ جس نے 42,000 کی سطح کو پار کیا وہ ایک فنڈمنٹل اور سنٹمنٹس کے ساتھ 42,000 کی ٹارگٹ کو پہنچا ہے اور اب دوسری ٹارگٹ جو میری طرف سے آپ لوگ کے لیے ہے کہ یہاں پہ ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے اور میں نے ٹارگٹ بنانا ہے 45,000 کا پر کیا انڈیکس 40,000 تک اگر پہنچی تو کیا ہم تیار ہیں اور اگر نہیں پہنچتی تو کیا ہم تیار ہیں کیونکہ میرا ایک طریقے کار ہے جو کہ میں اکثر اپنے انویسٹرز کو اپنے سٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ خوشی کے لیے بھی تیاری پکڑے اور غم کے لیے بھی کیونکہ خوشی برداشت کرنا بھی ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہوتا جی ہاں کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جتنی خطرناک مارکٹ نیچے جاتے ہوئے ہوتی ہے اتنی ہی خطرناک بلکہ اس سے زیادہ خطرناک مارکٹ اس وقت ہوتی ہے جب مارکٹ اپنی اچھائی پہ جا رہی ہوتی ہے یہاں پہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک سنٹمنٹس اور جذبات میں آکے پیسے جو ہیں زیادہ زیادہ انویسٹ کرتے ہیں اور اپنی ساخت سے زیادہ انویسمنٹ جب کرتے ہیں سٹاک مارکٹ کے اندر تو وہ ہار جاتے ہیں جی ہاں میں اگین آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ لوگ اکثر کہتے ہیں کیا یہ پوائنٹ صحیح ہے کیا اس پوائنٹ پہ ہمیں انویسمنٹ کرنا چاہیے دیکھیں سٹاک مارکٹ کے اندر جس لیول پہ بھی آپ انویسمنٹ کریں گے اگر آپ کی سٹرائٹیجی نہیں ہوئی پلاننگ نہیں ہوئی تو آپ ہار جائیں گے تو یہ سٹرائٹیجی پلاننگ میں کئی مہینوں سے بولنا ہوں بلکہ ابھی کچھ مہینوں میں اس پروگرام پہ پر میں نے جب سٹاک ایکسچینج میں انٹر ہوا میں سالوں سے کہہ رہا ہوں لوگوں سے پر لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا یہ سٹرائٹیجی ہے کس چڑھیا کا نام تو اگین میں آپ کو بتا دوں سٹرائٹیجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نقشہ بنانا ایک پلان بنانا جیسے کہ اگر آپ کو کراچی سے لاہور جانا ہے تو آپ ایک نقشہ بناتے ہیں پلان بناتے ہیں کہ پہلا میرا جو سٹاپ ہوگا میں ہیدر آباد پہ رکوں گا وہاں پہ میں ایک گھنٹہ آرام کروں گا اس سے آگے میں سکر میں رکوں گا سکر کے بعد میں ملتان میں رکوں گا تو یہ پلانز ہوتے ہیں اور یہاں ذہن میں رکھئے گا رکنا بہت ضروری ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ندیم صاحب سٹاک مارکٹ کا اور یہ کراچی سے لاہور تک کا راستہ کیوں بتا دیں یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک راستہ بنانا پڑتا ہے سکسس کا راستہ تو سٹاک مارکٹ میں سکسس کا راستہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سیکٹر جی ہاں سیکٹر تلاش کرنے کون کون سے سیکٹر میں آپ نے کام کرنے ہیں کوشش کریں پانچ سے سات سیکٹر میں کام کریں اور پھر اس کے اندر شیئرز بھی اسی طرح ایک یا دو لے لیا کریں میری حساب سے تو ایک بھی بہت ہے کیونکہ سات سے زیادہ اگر آپ شیئرز لیتے ہیں تو آپ سنبھال نہیں پائیں گے کیونکہ آپ کا فوکس جو ہونا چاہیے وہ پانچ سے سات سیکٹرز کی خبروں پہ ہونا چاہیے کہ کون سی خبر اس کو کس طرح سے ریاکٹ کرے گی اب بات کر رہے ہیں تھے ہم سٹرائٹیجی کی تو اب آئیے کہ یہ تو آپ کا پہلا سٹیپ ہو گیا کہ آپ نے سیکٹر تلاش کر لیا دوسرا آپ کا جو سٹیپ وہ ہوگا کہ آپ نے اس کے اندر کون سے شیئرز دھونڈنے ہے کیونکہ آپ نے ایک سیکٹر تلاش کر لیا اس سیکٹر میں بہت سارے شیئرز ہیں تو کون سے شیئر کو پسند کیا جائے سب سے پہلے آپ نے ایک چیز دیکھنا ہے اس سیکٹر کے اندر کون سے شیئر کا والیوم بے تحاشہ آ رہا ہے اور والیوم کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ کیا بن رہی ہے والیوم کی یعنی کہ اگر وہ کمپنی میں والیوم آ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی وہ وجہ تلاش کرنی ہوگی پھر اس کے بعد اس کمپنی کا جب آپ شیئر لیں گے تو فرض کریں کہ اگر آپ سو شیئر لینا چاہ رہے ہیں تو موجودہ پوزیشن میں آپ تیس شیئر لیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں مارکٹ تیزی سے اوپر جائے گی یا نیچے یہ آپ کو نہیں پتا شاید مجھ جیسے لوگ جو ہے وہ انٹیسپیٹ کر سکتے ہیں پر ہم بھی غلطی کرتے ہیں تو ہم بھی اپنے سٹرائٹیجی فرق رکھتے ہیں اگر آپ تیس فیصد رکھ رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی پہلی بائنگ جو ہے جتنے بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں ہم ہو سکتا ہے پچاس یا ساٹھ فیصد کی بائنگ کریں پر یہ میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا کیونکہ آپ اگر ساٹھ فیصد کی بائنگ پہ آ جاؤ گے تو پھر آپ کو آگے جا کے سمالنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک لیمیٹڈ پیسوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اتنی نانیج نہیں ہے کہ پرٹیکلر شیئر جو ہے وہ کتنا نیچے جا سکتا میں نے آپ سے کہا تھا جی آج دو تین دن سے میں کہہ رہا تھا کہ کریکشن ڈیو ہوگی دو سو تین سو پوائنٹ کی اگر آپ کو یاد ہو اگر یاد نہیں ہے تو میرے پچھلے پروگرامز کو آپ دیکھ لیجئے گا میں یہی کہتا آ رہا تھا کہ مارکٹ جو ہے ایکسپیکٹ کر رہی ہے دو سو یا تین سو پوائنٹ کی ڈپ میں نے کہا تھا کریکشن نہیں ہوگا وہ ڈپ ہوگا آج صبح سے آپ نے دیکھا مارکٹ اسی طرح ڈپ لے رہی ہے دو سو تین سو پوائنٹ کی ڈپ آتی ہے پھر مارکٹ جو ہے واپس اپنی پوزیشن پہ آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ آج بھی تیزی کے موڈ میں ہے مطلب آگے آنے والے دنوں میں مارکٹ کو آپ تیز دیکھیں گے اب وہ کون سی خبر ہے میں نے آپ سے یہ شیئر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے امران خان صاحب کراچی آئے اور کچھ اچھا پیکج دے اس کے سینٹمنٹس ڈویلپ ہو جائے پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ریزلٹس آرہیں کمپنیوں کے ریزلٹس جب اچھے آتے ہیں تو آپ دیکھیں پرٹیکلر شہز میں موڈمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل سیکٹر جو ہے وہ کافی دباؤ میں آرہا ہے انٹرنیشنلی ارام کو جیسی کمپنیاں پریشان ہیں کہ آگے اگر ڈیمانڈ نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ سعودی اکانومی بھی کلاپس کر جائے اگر سعودی اکانومی کلاپس کر جاتی ہے دوبائی کی اس وقت پریشر میں ہے اکانومی یو ایس کی رکھ کہنے بابل ہے تو دنیا بھر کے اکانومی میں پریشر آئے گا تو ظاہر ہے پاکستان میں بھی آئے گا اور اس کی وجہ میں ایک اور بات بتا دوں آج کے جو فگرز آئے تھے کہ جی ایکسپورٹس جو ہے پاکستان کے کم ہوئے ظاہر ہے اس میں کوئی پاکستان کا قصور نہیں ہے یہ انٹرنیشنل قصور میں کہوں گا انٹرنیشنل یہ ہے کیونکہ کووٹ کی وجہ سے کوئی ملک جو ہے امپورٹ نہیں کر رہا زیادہ تر وہاں پہ جو ہے ایکنومک لوکڈاؤنز ہیں تو ظاہر ہے پھر یہاں پہ جو ہمارے ایکسپورٹر بیٹھے ہیں وہ اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں یہ انسینٹیف دیتے ہیں تو ہمارے ایکسپورٹ کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں آج میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کیونکہ یہ میرے اور آپ کے تعلق ہے اور ہم نے ایک دوسرے کو انفارمیشن پاس آن کرنا ہے میں آج آپ کو بتا دوں یہاں پہ جتنے بھی خبروں میں آپ سن رہے ہیں کہ جی اس وجہ سے ہماری ایکسپورٹ نہیں گئی ہے اس وجہ سے that's a lame excuse یہ صرف excuse ہے کیونکہ international markets میں orders جو ہیں وہ کم ہو گئے demand کم ہو گئی ہے اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر ہم یہاں پہ جو ہماری جو demand and supply اگر ہم local کی بات کرے domestic supplies کی بات کرے تو یہاں پہ جو state banks کی policies تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو جو مشکلات ہے آئی مگر اس حد تک نہیں آئی جس حد تک آنی چاہیے تھی اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ جب interest rates میں کمی آئی تو ظاہر زیادہ تر products جو بنا رہے تھے industries ان کو فائدہ پہنچا اور وہ فائدہ آگے پاس آن ہوتے میں نظر آیا جس کی وجہ سے اتنی مہنگائی آپ نے نہیں دیکھی جتنی کی ہونی چاہیے تھی covid-19 کی وجہ سے اب آگے آنے والے دنوں میں جی ہاں یہ جو برسات ہوئے طوفان آیا ان سب کی وجہ سے بھی فصلوں میں کافی مسئلے مسائل آئے ہیں پولٹری فارمز میں کافی نقصانات ہوئے ہیں لوگوں کے گھروں میں نقصانات ہوئے ہیں ان سب کا impact بھی آئے گا آگے آنے والے دنوں میں جس میں آپ دیکھیں گے cpi کے نمبر جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے انفلیشن آپ کو تھوڑی سی زیادہ اوپر کی طرف نظر آئے گی یہ جو آپ نے last month کا جو انفلیشن دیکھا تھا کمی کی وجہ یہ تھی کہ جی یہاں پہ جو local جو supply تھے وہ already surplus تھے اور جس کی وجہ سے price control ہو سکا تو یہ demand and supply کا game ہوتا ہے دنیا بھر کے اندر اور پاکستان کے اندر جب ہم stock market کی بات کرتے ہیں تو stock market کے جتنے بھی economic خبریں ہوتی ہیں اس کے اوپر impact لاتے ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں سر آپ صرف اور صرف cement sector کی بات کرتے ہیں کہ آگے اور کسی sector میں کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی آپ کو تو میں آج آپ کو بتا دوں اب آگے آنے والے دنوں میں آپ fertilizer sector کو بھی تیزی میں دیکھیں گے جہاں ڈی اے پی کی خریداری لوگ شروع کر چکے ہیں اور کسان جو ہے وہ اپنی فصلوں کی طرف باقعدہ کامزن ہے اور کوشش یہ کر رہے ہے کہ آگے آنے والی فصل جہاں جو کہ سردیوں میں باقعدہ ابھی ہم کاشکاری پہ آئیں گے تو سردیوں کے بعد جنوری میں آپ دیکھیں گے پھر اس کے جو results آئیں گے تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ impact لے کے آئے گی اس وقت fertilizer sector پہ impact آئے گا آگے آنے والے دنوں میں اور یہاں پہ جو اچھے fertilizer companies ہیں جیسے کہ ایفرٹ ہو گیا فوجی fertilizer ہو گیا یہ اچھی companies ہیں جو کہ آپ ابھی invest کر دیں کیونکہ میری عادت ہے بہت پہلے سے میں شاپنگ کرتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی عادت بتا دوں کہ اگر رمضان آ رہا ہوتا ہے تو میں رمضان کی شاپنگ جو ہے نا شابان میں کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے سے آپ کو prepared رہتے ہیں آپ بڑی planning کے ساتھ اور آپ کو کم قیمت میں اچھی چیزیں مل جاتی ہیں تو یہاں پہ stock market میں بھی اسی کا آپ نے اسی طرح سے کام کرنا ہوگا یعنی کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں fertilizer sector میں تیزی آ رہی ہے تو آپ fertilizer sector میں start کر لیجئے بائنگ کرنا پر بائنگ کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے اپنی ساخت سے زیادہ investment کرنا شروع کر دیں یہ سوچتے ہوئے کہ ندیم صاحب نے کہا ہے تو market ضرور تیزی میں جائے گی کیونکہ ابھی تک کوئی بھی بات ندیم صاحب کی جو ہے نا غلط ثابت نہیں ہوئی ہے جس شہر کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ شہر اوپر چلے جاتا ہے وہ market کو کہتے ہیں تو market اوپر چلے جاتی ہے اللہ بڑے بول سے توبہ کرے میں اکثر جو بھی میں بہت پڑھتا ہوں میں آپ جو آپ کو بتا دوں میری study جو ہوتی ہے تقریباً سولہ گھنٹے جی ہاں سولہ گھنٹے میں تقریباً ہر خبر پہ نظر رکھتا ہوں لوگوں سے بات کرتا رہتا ہوں ہر قسم کے لوگوں سے بات کرتا ہوں تاکہ میری جو knowledge ہے وہ refined ہوتے جائے ذہن میں رکھئے گا جب آپ knowledge حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا end کوئی نہیں ہوتا آپ پڑھتے رہیں پڑھتے نہیں تحقیقات کریں لوگوں سے ملاقات کریں کیونکہ knowledge صرف کتابوں میں ہی آپ کو نظر نہیں آئے گی بہت سے knowledge آپ کو آپ کے ساتھی دے سکیں گے آپ کے دوست دے سکیں گے جب ہی بڑے بزرگ کہہ گئے کہ اچھے دوستوں کی صحبت میں رہیں ظاہر ہے جب آپ کے پاس اچھے دوست ہوں گے تو آپ کو اچھی knowledge ملے گی تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آپ stock market میں کام کرنا چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں خاص طور پر ہمارے ہاں جو خواتین ہیں بہت اچھی طرح ان کو آتا ہے پیسے بچانا پر ان کا ایک پرابلم ہے پیسے جب بچاتی ہے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور وہ پیسے کسی کام کے نہیں رہتے ہیں یعنی کہ ہر وقت وہ پریشان رہتی ہے کہ کوئی چیز ان کو خریدنا ہوتا ہے سوچتی ہیں کہ ایک لاکھ روپے جمع کروں گی تم وہ چیز خریدوں گی جب ایک لاکھ جمع ہوتے ہیں اس چیز کی قیمہ ڈیڑھ لاکھ ہو جاتی ہے تو ان کی خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی اور وہ پریشان رہتی ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اڈوائز کروں گا کہ آپ سٹاک مارکٹ کی طرف آئیں آپ سٹاک مارکٹ میں انویسمنٹ کریں کچھ نوکری پیشہ حضرات ہے جو کہتے ہیں کہ جی ہماری تنکھا ہی اتنی کم ہے ہم پیسے کیسے بچائے ہمیں تو خود پورا نہیں پڑتا میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ہر مہینے کم سے کم میرے خیال سے اتنا آپ پہ امپیکٹ نہیں آئے گا تو اگر آپ فرض کریں ہزار روپے بھی ہر مہینے اپنے بچاتے ہیں اور سٹاک مارکٹ میں دالتے ہیں اور اس ہزار روپے سے اگر آپ کو مہینے کے آخر میں پانچ ہزار روپے مل جاتے ہیں تو کیا برائی ہے آخر آپ سوچیں اگر آپ پانچ ہزار روپے کمارے ہیں مہینے کا تو آپ کو سال کے کتنے مل جائیں گے تو اس میں اگر آپ نے ایک دفعہ بچت کرنا شروع کر دیا سٹاک مارکٹ میں کام کرنا شروع کر دیا آپ کو سمجھ آئے گا کہ سیونگ کا کتنا آسان طریقہ ہے کیونکہ بینک میں بھی آپ کو بینک میں جا کے پیسے ڈیپوزٹ کرنے پڑتے ہیں اور آپ کبھی کا بار سوچتے ہیں ہزار روپے کے لیے میں کہاں بینک میں جاؤں اور پیسے ڈالوں پر یہ تو ایک گلک کی طرح یہاں آپ نے کمپیوٹر آن کیا اور آپ نے آن لائن جو ہے آپ نے اپنے پیسے ڈال دیے ہر چیز آج کل آن لائن ہو گیا آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے سٹاک مارکٹ میں جب آپ نے سرمایہ کاری کی تو وہ شیئرز بھی آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں اور آپ کے سامنے ہوتے ہیں اس وقت دنیا بھر کے اندر ایسے جدید ترین طریقے اجاد ہو چکے ہیں سٹاک مارکٹ میں کہ ہر چیز ایک کلک کے اوپر آپ کو مل جاتی ہے یعنی کہ انفارمیشن چاہیے کمپنیز کی آپ کو طریقے کار اگر معلوم کرنا ہے سٹاک مارکٹ میں کس طرح سے کام کرتے ہیں سب کچھ انٹرنیٹ پہ آویلیبل ہے اور میں آپ کے لئے حاضر ہوں اس لئے میں کہتا ہوں آپ لوگوں سے کال کیا کریں مجھ سے سوال کریں کہ کس طرح کام کریں اور شرمائے مت آپ بیسک سے بیسک سوال پوچھ لیے اور ذہن میں رکھئے گا شرمانہ کس بات کا بعض وقت مجھے بھی نہیں آتا میں تو آن ایر کہتا ہوں سوری جناب مجھے اس شہر کے بارے میں نہیں آتا کیونکہ ہر آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا دنیا میں ہنڈرٹ پرسنٹ تو کوئی بھی نہیں تھا یہ میرے ایک استاد تھے مسٹر برائن الیکزینڈر جو برطانیہ میں تھے اللہ ان کے گناہ معاف کرے کیونکہ وہ ایک انگریز تھے اب اس دنیا میں نہیں رہے میں ان کے پاس جب گیا تھا برطانیہ کام سیکھنے تو اس نے مجھے کہا تھا no one is perfect in this world we all are here to learn تو وہ بات مجھے ذہن میں آج بھی یاد آتی ہے کہ ہم سب نے سیکھنا ہے اور سیکھ کے کبھی یہ نہ کہیں مجھے سب آتا ہے کیونکہ یہاں پہ میں دیکھتا ہوں پاکستان کا ایک ٹرینڈ ہے لوگوں کا کہ لوگ کہتا ہے مجھے سب پتا ہے اور ظاہر ہے جو انسان کہتا ہے مجھے سب پتا ہے وہ کبھی بھی سیکھ نہیں سکتا بارحال ہم بات کر رہے تھے کہ سٹاک مارکٹ کے اندر ہم کس طرح کام کرنا سیکھیں سٹاک مارکٹ میں آپ ایک کام کیجئے گا سب سے پہلے تو شیئر سب پسند کرتے ہیں اس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے کہ وہ شیئر کے بارے میں آپ پہلے نہ پڑھیں پہلے آپ پڑھیں کمپنی کے بارے میں کیونکہ ذہن میں رکھیے گا آپ ایک کمپنی خرید رہے ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے جتنی کمپنیوں کی نام آپ کو بتایا فوجی سمنٹ بتایا آپ کو فوجی فٹلائزر بتایا آپ کو میں نے حبکو کے بارے میں بتایا کیپکو کے بارے میں بتایا ایٹی آرل کے بارے میں بتایا ایف سی سی ایل جتنی بھی میں نے شیئرز تھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی یہاں تک کے چھوٹے چھوٹے شیئرز جو تھے اس کے اندر بھی میں نے آپ کو کام کر آیا میں نے دیبلو ٹی ال میں آپ کو کام کروایا اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں پروفیڈ لے کے نکل جائیے کے الیکٹرک کے بارے میں بولتا رہا ہوں آپ کو اور کے الیکٹرک آپ دیکھیں سلولی سلولی پرفارم کرنے لگا ہر چیز پی ٹی سی پی ٹی سی کے اندر بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا وہ اس میں بھی آپ کو ایک روپے کا مارجن ملا تو یہ سب چیزیں آپ کو میں نے کس طرح بتایا کیونکہ انسان اگر فلوک یا ہوا میں باتیں کرتا ہے تو ایک کے بارے میں کر سکتا ہے نا اتنی ساری کمپنیوں کے بارے میں کیسے صرف اور صرف پڑھنے سے ہوتا ہے صرف اور صرف اس پرٹیکلر کمپنی کو آپ کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن دریافت کرنی ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ کو نہیں پتا ہوگی تو پھر آپ کیا کر رہے ہوں گے بروکر سے پوچھیں گے بھائی صاحب کون سا شیئر لیں وہ کہے گا جناب اس وقت جو ہے نا ٹی آر جی بہت اچھا ہے لے لو اب آپ پوچھیں گے کہ سر ٹی آر جی اچھا کیوں ہے سر آپ دیکھیں بارہ روپے کا شیئر تھا ساٹھ روپے سے اوپر اور آوازیں آ رہی ہیں نبے اور سو روپے کی ملکل آوازیں آ رہی ہیں پھر ان سے پھر دوبارہ پوچھیں سر اس کے بیلنس شیٹس کے بارے میں بتائیں کتنی بونسز دی ہیں کتنے ڈیویڈنٹ دی ہیں اس کی کارکردگی کیا ہے کیا کیا کام کر رہا ہے دنیا میں یہ کس جگہ پہ کام کر رہا ہے اس کی پروفٹ مارجن کتنی ہے اس کی ٹوٹل انویسمنٹس کتنی ہے اس کا جو آپ کا جو شیئر کی ویلیو ہے فیر ویلیو کیا ہے کس ملٹپل پہ کام کر رہا ہے یہ کس بیٹا پہ ہے اور مزید انفارمیشنز آپ معلوم کرتے رہے تو آپ کو ایک ذہن بنے گا کہ کیا مجھے اس شیئر کو خریدنا چاہیے پھر لوگ یہ کہیں گے کیا برائی ہے میں بھی کہوں گا کیا برائی ہے سنٹمنٹس کہتے ہیں بھیتے ہوئے دریہ میں ایک گھونٹ پانی آپ نے بھی پینا ہے جی ہاں تو ایک گھونٹی پینا تیرنے کی کوشش نہ کریں ونہاں ڈوب جائیں گے کیونکہ بھیتا ہوا پانی بڑا خطرناک ہوتا ہے تو یہ ٹی آر جیز ایسے شیئر جو ہوتے وہ بھیتے ہوئے پانی ہوتے اس میں ایک گھونٹ کونے پہ بیٹھ کے پی لیجئے یعنی چھوٹا سا پروفٹ لیجئے اور نکل جائے اس کو مزید انویسمنٹس کے اندر مطلع یہ پورٹ فولیو کے اندر لاتے ہوئے سو دفعہ سوچئے گا اب ہم بات کریں گے کون سے شیئر جو ہیں پورٹ فولیو میں لائیں ظاہر بات ہے میں آپ سے جب کہتا ہوں کہ ہب کو لائیں کیپ کو لائیں فوجی سمنٹ لائیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوتا ہوں لکی سمنٹ لائیں پی ایس او لائیں تو یہ ایسے شیئرز ہے جس کے اندر آپ کو ڈیویڈنٹ ملنے کی امید نظر آ سکتی ہے آپ کو بونسز ملنے کی امید نظر آ سکتی ہے تو آپ ذہن میں رکھئے گا یہ تمام باتیں کیونکہ اگر ہم یہ باتیں بھول جائیں گے تو سٹاک مارکٹ میں نقصان کریں گے کالر سے بات کرتے ہیں بہت دیر سے ہمارے کالر ویٹ کریں اسلام علیکم اللہ کا شکر میرے بھائی نظیم صاحب پہلے تو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کافی انکومیٹل شو ہے آپ کا تینکیو ویری مچ بھائی صاحب دوسرا نظیم صاحب یہ پوچھنا تھا کی بائیکوں کے حوالے سے سینٹیمنٹ جو آئے میں کی وجہ کیا ہے اور سوچر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہاں تک جا سکتا ہے مٹرم میں لیٹ سے سری منٹ کی حساب سے یا دوہ منٹ پالیسی کے حساب سے کہاں تک جا سکتا ہے ونس اگین تینکیو ویری مچ فور اپریشیٹنگ می تمام دوستوں کا میں شگر گزاروں اچھا دوسری بات ذہن میں رکھئے گا کہ بائیک کو اور ہیسکول میں نے آپ سے کہا تھا اس کا ٹرن آنے والا ہے یہ ایک والیوم دے گا اور ایک سینٹیمنٹ چلیں گے پر میں نے یہ آپ سے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پروفٹس لے اور نکل جائیں لانگ ٹرم کے لیے ان شہروں کو رکھنا اس وقت مناسب نہیں ہے کیونکہ بائیکوں کے اوپر ایک تلوار سر پہ ہمیشہ رہتی ہے وہ ہے جی کرزے کی وہ ہے جی لونز کی جو کہ اس کی لائیبلیٹیز کی یہ لائیبلیٹیز اتنی بڑی ہیں کہ اس کو ختم کرتے کرتے کافی وقت لگے گا جب یہ لائیبلیٹیز ختم ہو جائے گی تو بائیکوں سے اچھی کوئی کمپنی نہیں ہے میں اکثر کہتا ہوں بہت ہی آؤٹ کلاس کمپنی ہے پر اس کی لائیبلیٹیز اس کی ریسپونسیبیلیٹیز بہت زیادہ ہے اور آگے آنے والے دنوں میں ان کو کمپنیٹیشن بھی بہت زیادہ ہوگا زیادہ آئل کی جو کمپنیز ہیں پاکستان میں یہاں پہ ٹریڈ جو ہے وہ بلکل اوپن ہونے والا ہے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئل کے اندر سیٹن رولز ان ریگولیشنز ہوتے تھے اور بہت ہی کنٹرولڈ اٹریڈ تھا تو اب یہ آگے آنے والے وقتوں میں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ اوپن کمپنیٹیشن میں آ جائیں گے اور اس کے اندر کافی تبدیلیاں نظر آئیں گی تو یہاں پہ جو اچھی مارکٹنگ ٹیمز ہوں گی جن کی کمپنیز کی ریفائنریز کی وہ تو ترقی کرے گی اور خاص طور پہ پی ایس او کی اگر ہم بات کریں تو پی ایس او کے اندر پہلے جو تھا وہ منوپلی تھی پی ایس او کی پی ایس او کے علاوہ کوئی بھی پاکستان میں آئل امپورٹ نہیں کر سکتا تھا پر اب آگے آنے والے دنوں میں یہ ہوگا کہ ہر کوئی اپنا آئل خود امپورٹ کر سکے گا یہاں پی ایس او کے ارننگز پہ امپیکٹ آئے گا پر دوسری جانے پی ایس او کا سب سے بڑا آوٹلٹ ہے پوری پاکستان میں سب سے زیادہ پیٹرول پامس ہے سب سے بڑی مارکٹنگ ٹیم ہے اور پی ایس او نو ڈاؤٹ ایک پروفٹبل کمپنی ہے پر ہمیشہ کتابوں پہ پروفٹ آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایس او کو پیمنٹس نہیں ملتی اور جب پیمنٹس نہیں ملے گی تو ظاہر ہے کمپنی جو ہے آپ کو بونسز اور ڈیویڈنڈ نہیں دے سکے گی کیونکہ وہی کمپنی آپ کو بونسز اور ڈیویڈنڈ دیتی ہے جس کمپنی کے پاس کیش ہوتا ہے جب کیش ہوگا تو پھر آپ کو ڈیویڈنڈ کی صورت میں اپنے انویسٹرز کو وہ کمپنی جو ہے اپنے جو پروفٹس ہے وہ شیئر کرتی ہے بہرحال اب ہم بات کریں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا آپ کو مزید اور بائنگ کرنی چاہیے یا اپنی بائنگ کو جو ہے یہاں پہ سٹاپ کر کے پروفٹ لینا چاہیے اگر آپ نے پروفٹ لینا ہے اگر آپ نے پروفٹ لینا ہے تو ضرور لیجئے یہ ٹرینڈ ہمیشہ نہیں چلتا حالانکہ ہم بل ٹرینڈ میں داخل ہو چکے ہیں پر میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی بھی ٹرینڈ چینج ہو سکتا ہے تو معتات رہ کے کام کیجئے امید کرتا ہوں کہ میرے پروگرام سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوگا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا پروگرام اچھا ہے تو پلیز اسے شیئر کیجئے زیادہ زیادہ اور اس پروگرام کو آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور فیس بک پہ بھی دیکھنا نہ بھولیے گا مارکٹ لائف ایم ایم نیوز پہ ہی اجازت دیجئے آج کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی